بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ کے فضل و کرم سے تمام دوست و حباب باخریت ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مشکلیں آسان فرمائے اور تازندگی ایمان اور صحت کی حالت میں رکھے آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ ثابت ہوگی ہمارا چینل چونکہ پنجاب کے سر سب نظاروں پر مشتمل ویڈیوز لے کے آپ کی حدودت میں حاضر ہوتا رہتا ہے تو آج کی ویڈیو بھی پنجاب کے خوبصور نظاروں کی حامل ہے اس کی دلکشی آپ کے مان کو بھائے گی ویڈیو کو پوری عواج کیا کیجئے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا خاص طور پر شہری علاقوں کے ہمارے بہن بھائی اس ویڈیو سے بہت لطف اندوز ہوں گے شہروں کے شور سے دور نوہی علاقوں میں اور سر سبز میدانوں میں پایا جانے والا سکون اور سکوت بہت ہی زندگی بخش ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ خاموش مناظر جن کو آپ دیکھیں گے اور لطف اندوز ہوں گے ویڈیو سے محضوظ ہونے کے ساتھ ساتھ براہ کرم وہ کرم فرما جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بیلہ ایکان کو دبانا ماتب بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو محصول ہو اور اس کے علاوہ ایک اعتماد یہ ہے کہ دوستوں میں شیئر ضرور کر دیا کیجئے تاکہ تمام لوگ ہماری اس ویڈیو سے اور اس طرح کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں پنجاب بہت ہی خوبصورت سرزمین ہے اس کے سر سبز میدان باغات نہروں کے مناظر فصلوں کے مناظر سبزہ کھیتوں میں کام کرتے کسام دانہ دنکہ چکتے ہوئے پرندے چرتے ہوئے مویشی بہت ہی ایک بھلا منظر پیش کرتے ہیں اور ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ تمام مناظر ایک ایک لمحہ کیپچر کر کے آپ کی خدمت پیش کر دیں تاکہ تمام لوگ ان دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہو سکیں اور کوئی بھی محروم نہ رہے یہ مناظر بہت ہی دلکش اور جانفضہ ہیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے دل دماغ کو تازگی فراہم کریں گے پنجاب کی سارزمین ویسے بھی بہت ہی ذرخیز ہے اس کے سار سبز میدان تو بہت ہی دل کو لبھانے والے ہیں اکثر ویڈیوز میں ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ پنجاب کی سارزمین میں کافی تنو پایا جاتا ہے زیادہ علاقہ تو آباد کر لیا گیا ہے اور وہاں سار سبز پسلیں کھڑی ہیں لیکن کچھ علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جو ریگستان ہیں کچھ بنجر بھی ہیں لیکن یہ علاقے بہت ہی خوبصورت اور دل کشی سے بھر پور ہیں پاکستان کے چاروں موسموں کے مطابق یہاں فصلیں کاشت کی جاتی ہیں خاص طور پر سردیوں میں یہ سرسوں کی فصل اور اس فصل کے مناظر بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں ویڈیو کی طوالت پہ نہ جائیے گا ہر لمحہ اور ہر منظر آپ کے لئے انشاءاللہ بہت ہی محضوظ کر دینے والا ثابت ہوگا ویڈیو کو انڈا تک واج کیجئے گا یہ ویڈیو تھوڑی سی ہم نے ڈیفرنٹ کٹیگری کی حمل بنا کے آپ کی خدمت پیش کی ہے شروع میں پنجاب کے خوبصورت مناظر ہیں اور آخر پہ ایک بہت ہی دلکش مزاہ سے بھارپور اس کے علاوہ ایک سبق عموز انٹرویو بھی ہے چھوٹے قد کے لڑکے کا انٹرویو چھوٹے قد والوں کو ہمارے معاشرے میں اکثر کم تر سمجھے جاتا ہے اور ان کا مذہقہ بڑھایا جاتا ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ بعض اوقات یہ چھوٹے قد والے لوگ ذہنی طور پر بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں دوسروں سے آگے اور بہت ہی ذہین ہوتے ہیں بہت سے اداروں میں فرمز میں ان چھوٹے قد کے لوگوں کو اونچے عدوں پر کام کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور فلموں سٹیج اور ڈراموں میں بھی اس طرح کے لوگ اپنے ٹیلنٹ کے جوہر دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخری مناظر ضرور دیکھئے گا آپ کو مزہ آئے گا موسیقی اگلی ویڈیو اپلوڈ ہونے تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامیوں ناصر ہو موسیقی اگلی ویڈیو ٹیلنٹ اگلی ویڈیو ٹیلنٹ اگلی ویڈیو ٹیلنٹ موسیقی سب مہمد ایران روازق سب مہمد ایران ایک میککنیا ایک مجھ سے انکار سب ایران سب ایران شبار سے ایران سب ایران مجھ سے انپ driven سب ایران کل US تمام لینے ایران چاد دلم چنف ہوتی ہاں نہیں ہوتی تیسری 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 چھاٹتا اوستو بعد ان کی کار دے ہو دوائیان دا دوائیان دا آج دیسری دوائیان دا آج د الفتران تو اس نے گوٹ ہنگوٹین دا کار دوند دیو گٹیاں دا لا تکیز بیدی نا جانا تو فیلم خور کا ملی تا آنو کرو گے کرو گے چلو یہ ویڈیو تھو اٹھی جائے گی انشاءاللہ اندور کردو شاہتو انساچ لوگے دوسر روپیہ چلو ماشاءاللہ جوڑو بکشین.: ہی ٹرسی برکی پہلے پہلے اکاہ مطلب ہے تھوڑی اببو میں ہیں گے ہمانے دے کبھٹے ہیں ٹرسی بھائی ہی ٹرسی بھائی ہمانے دے کبھٹے ہیں ٹرسی بھائی ٹرسی بھائی ٹرسی بھائی ٹرسی بھائی موسیقا